محمد صاحب صاحب ان کا سوال ہے ہجاب کا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس میں لڑکیوں عورتوں کو احتجاج کے لئے آگے بڑھایا جا رہا ہے کیا یہ درست ہے بلکل درست نہیں ہے لڑکیوں کو تو کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَةَ وَرُّجِلْ جَاهِلِيَتِ الْغُولَ کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور جاہلی دور کے بناو سنگار کو اختیار نہ کرو لڑکیوں کو گھر میں بیٹھنے کی بات کہی گئی اور ہم یہاں سڑکوں پر نکال رہے ہیں ان کی عزت و عبرو کا ذمہ دار کون ہوگا لاتھی چارج ہو گیا یو پی میں لڑکیوں کے اوپر نویڈا میں ایسی لاتھیاں دنیا میں بنی ہیں جو ہماری بچیوں پر برس سکیں یہ ہماری اپنی ہماکتوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے ان بچیوں کو عزت و وقار کے ساتھ گھر میں بیٹھایا جائے ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے دنیا کی بڑی سے بڑی خواتین جو ہیں وہ مسلم گھرانوں میں ہمیشہ پیدا ہوتی رہی ہیں اور آج بھی مسلمان اگر صحیح تربیت کرتے ہیں تو وہ پیدا ہوں گی گھر سے باہر نکلے بغیر بھی یہ خواتین ایسے کارنامے انجام دے سکتی ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا لہٰذا ان خواتین کو اسلامی ماحول میں رکھا جائے احتجاج تو مردوں کے لیے بھی درست نہیں ہے کیا جائے درستویار